مفتی عبد المعید صاحب مدد جلوہو کے اس آرڈیو کلیپ کا عنوان ہے یاد رکھیں نظام الدین کی مرکزیت اور محترم مولانا سعید مدد جلوہو کی امارت کو تسلیم کرنا رائیوینڈ کی ضرورت ہے ناکہ مرکز نظام الدین کی بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی سچ ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اہل فکر و دانش چہار اطراف عالم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دنیا بھر کے ممالک کا اعتماد مرکز نظام الدین اور حضرت جی مولانا سعید مدد جلوہو پر بڑھتا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے اکثر ذمہ داران تبلیغ مرکزیت کو کسی صورت بھی نظام الدین سے نہ تو منتقل کرنے پر راضی ہیں کہ مرکز تبلیغ پاکستان یا کہیں اور منتقل ہو نہ ہی مرکزیت کی تقسیم پر راضی ہیں کہ چند ممالک کے افراد کو تبلیغ کا عالمی چہدری بنا دیا جائے بلکہ اکثر علماء اور ذمہ داران تبلیغ نظام مسنون کے ہی خواہاں ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ راشدین کے زمانہ میں ایک ہی مرکز مسجد نبوی بدینہ منورہ تھا ایک ہی امیر تھا اور وہیں کا مشورہ مرکزی مشورہ تھا وہیں اس کی شورہ تھی بیعینی ہی وہی مسنون ترتیب تبلیغ میں قائم رہنی چاہیے کہ نظام الدین ایک ہی مرکز ہو تبلیغ کا باقی دنیا میں اس کی شاخیں ہو ایک ہی مرکزی امیر ہو اور وہیں مرکزی شورہ ہو انہی کی موجودگی میں مشورہ مرکزی مشورہ ہو یہی تقاضہ ہے تبلیغی اجتماعیت اور وحدت امت کا اور یہی امت پناہ ہے کہ پوری دنیا کے اہل دعوت اور پھر ان کے ذریعے عمومی امت ایک جماعت بنے ایک مرکز ایک امیر ایک مشورہ سے مربوط ہوں اور دشمنان اسلام کے اندیے ڈی وائڈ اینڈ رول کے ورکر نہ بنے اور اس کے لیے استعمال نہ ہوں اس لیے رائیونڈ پاکستان کی جانب سے مسالحتی جماعت کا بننا اور مرکز نظام الدین کے روبرو حسب سابق انقیاد و اطاعت اختیار کرنا خود رائیونڈ کی ضرورت ہے کیونکہ امت کی اکثریت یہ انقیاد اختیار کر چکی یہ ضرورت مرکز نظام الدین کی نہیں ہے یہ تو مرکز نظام الدین اور حضرت جی مولانا سعد مدد ذلہو کی بلند ظرفی ہے کہ ایسی پاکستانی مسالحتی جماعت کے لیے باہیں پھیلا دی ہیں بلکہ اکثر ممالک کی طرح مرکز کی ماں تحتی میں آ جانے کی ترغیب اور مذاکرہ کے لیے خود مرکز نظام الدین سے بھی پاکستان کے لیے جماعت تشکیل دی جس کی پاکستان تشریف آوری نہ جانے کن بدقسمت افراد کی سازش کا شکار ہو گئی اللہم مکفناہم بما شئت وَبِمَنْ شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین فقط والسلام بندہ عبد المعید بلطان نمائندہ جماعت علماء کرام پاکستان بلطان نمائندہ فکر مجرد